اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ غازہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک شہید کیا جا رہا ہے تو ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں ہم مسلمان دو کام کر سکتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور دوستو دوسرا کام ہم مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے پروڈیٹ کو پوری تاریخے سے بائیکارٹ کرنا چاہیے دوستو چند لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پروڈیٹ کو بائیکارٹ کرنے سے کیا ہوگا کیا ہوگا اور کیا ہوا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میکڈونین ہے نا اسرائیل کے آرمی کو ہر دن چالیس ہزار فٹ بھیج رہا تھا برگر پیزرا کول ٹرنکس جو ہے سب بھیج رہا تھا تو اس پر دوستو کئی مسلمان دنیا کے ناراض ہو گئے اور کئی بڑے مسلم ممالک نے میکڈونین کا بائیکارٹ کر دیا تو دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ بائیکارٹ کرنے کا ریزلٹ کیا ہوگا تو وہ آپ کی سکرین پر ہے تو یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے میکڈونین کا اس نے کہا ہے کہ ایک ملین ڈالر جی ہاں ایک ملین ڈالر ہم غازہ کے لوگوں کو مدد دیں گے تو اب آپ کو بتا دوں یہ کام ہوا کیسے ترکی کے اندر خاص کر میکڈونین کا بائیکارٹ کر دیا گیا اور ترکی گورنمنٹ نے میکڈونین پر رسٹکشن لگا دیئے تھے جس کے بعد میکڈونین ترنت آسمان سے زمین پر آ گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم غازہ کے عام لوگوں کو ایک ملین ڈالر کی مدد دیں گے تو دوستو یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا پاور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اس محیم کو آگے بڑھائے اور اسرائیل کے پروڈکٹ کو بائیکارٹ کریں اور ساتھی ساتھ ہم جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں آمین السلام علیکم